جو نداروں کی معلی مدد فرما رہے ہیں اور تمام وہ اہل ایمان جو اخلاقی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ان ادارہ آئے حفظ قرآن کی سب پرسلی کر رہے ہیں ان سب کے طول عمر توفیقات میں اضافہ رزق میں رشت و برکت اور ہم نے آج سے رب العزت کی نوازش کے حصول کے لیے باہر قبلن صلوات اگر آپ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں وسیعت کرتا ہوں اپنے عثمین شریفین کو وسیعت کرتا ہوں اپنی پوری حیل و حیال کو اور وسیعت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جس تک میرا یہ وسیعت نامہ پہنچ جائے اور واضح ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے اس لیے کہ آپ بھی وسیعت امر المہجید سے آگا ہو رہے ہیں وسیعت وارے اطویلے نام بلاوہ میں اس کی تفسیل درد ہے میں فقط اس کا ایک قلمہ امیر المومنین کے قلمہ تک سیہ میں سے آپ کی دور کر رہا ہے جو فرمایا لا يسبقنطن احد بالعمل بالقرآن ہے میرے اوپر ایمان دانے والوں میرے جیو کوئی بھی قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکتا جو شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اس خاندان تطعید کے غلاب ہم نے شرف اتا فرمائے جن کے مطالق ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن کے ساتھ ہیں رسول اکرم کا بسیر نامہی ہوا جسم فرمایا کہ انی تارکن فی بمستقنین کتاب اللہ وعطلتی احنا بیتی ما ان تمسکتم بهما لنبضل البعدی عبدا انہما نہیں افترقا حتی یرد علی الحوز میں تمہارے لئے دو گراہ حد چیزیں چھوڑا ہوں ایک اللہ کا کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری اطلق و احلی بیت ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کوئی بھی گمراہ ان طاقت تمہیں گمراہ کرنے کے کامیاب نہیں ہو سکے گی اور یہ بھی تمہیں یقی ہونا چاہیے کہ احلی بیت اور قرآن ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے اور ان کے درمیان کبھی بھی کوئی جدائی اور تفریقہ نہ ہو سکے گا تو یہ ان کا اہم آہم ہونا اور دوسرے کا ساتھی ہونا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ دونوں میرے پاس اکٹھے ہودک اور سپنے ماضی میں ولایت آل محمد پر ایمان نے خوالی قوم شیعہ کی ایک کمزوری سامنے آتی تھی اور اس کے حوالے سے مخالفین ولایت آل محمد ہمیں چیلنج بھی کرتے رہے اور ہمارے خلاف پروپیزنگا بھی کرتے رہے بلکہ ساتھ تک بات دی کہ بساو کھا انہیں نے یہ شہرت کی کہ جو شیعہ ہوتے ہیں محبان آل محمد ہوتے ہیں اور جو آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں ان کے سینوں میں قرآن خیر ہی نہیں سکتا اور ہمیں اپنے بچپن میں بھی آ رہے اور ہمارے بلگان میں بھی یہ بات ہمیں بتائی کہ بساو کھا باقائدہ کس حق تک چیلنج ہو جاتا تھا کہ اگر تم کوئی شیعہ حافظ دکھا دو تو ہم اپنا مذہب بدلنے کے بھی تیار ہیں اور اس زمانے میں شیعہ حافظ کا دھوننا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا اور اکثر اگر کوئی حافظ سینوں میں ملتے بھی تھے تو وہ وہی ہوتے تھے جو اہل سنت سے شیعہ ہوتے تھے یعنی انہیں افل جا کر اہل سنت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور پھر وہ شیعہ ہوجاتے تھے تو ایک دو ثبوت یہ ہوتا تھا کہ شیعہ ہونے کے بعد ان کے سینے سے قرآن کو چھتا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ سوال پھال رہتا تھا کہ خود شیعہ اپنے گھروں میں حافظ تیار کیوں نہیں کرتے تو رحمد اللہ انقلابِ اسلام ایران کی کامیابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نوازت سے بھی سر فراد فرمایا کہ آپ ہمارے اپنے گھروں میں اور ہمارے اپنے مدارس میں اور ہمارے اپنے جامعات میں بھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حفظ بھی ایسے انداز سے کہ جس انداز کا مقابلہ کوئی غیر آج تک کرنے میں کامیاب اور اس بات کا ہمیں شکریہ آجا کرنا چاہیے اور یہ کریڈٹ رہبرِ انقلابِ اسلامی رہبرِ محظم حضرت عیداللہ الحجمہ سید علی خامنئی مدرز جنب الحالی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سلسلے میں خصوصی سرپرستی فرمائی اور اس کے لئے انہوں نے سارے دروازے کھولے اور اپنی قوم ایران میں بھی اس بات کی ترویج فرمائی اور حضرت ضائعی کی کہ حفظ فرمانِ مجید کو زیادہ سے زیادہ حمیت دی جائے چنانچہ آج بھی حوضہِ انبیاءِ قوم میں جو طلبہ داخلہ لینے کے لئے جاتے ہیں اگر انہوں سے کوئی حافظ ہو تو اس کو اولی ترجیح دی جاتی ہے حوضہِ انبیاء میں داخل ہونے کے لئے اور اس طرح کے اور بہت سارے خیصلے ہم نے فرمائے جس کا نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ ہمیں رب العزت نے سید محمد حسین تبا تباہی جیسے حافظ عطا فرما دی ہے کہ اسی دگر پر کھری عزیز سلے ہیں اور یہ بچے بھی اسی رسول کو آگے جارے رکھے ہوئے ہیں اور آغاز ہوا ہے سید محمد حسین تبا تباہی جیسے عزیز سے کہ انہوں نے اس سلسلے کو پیش رفت فرمائی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس انداز سے حفظ قرآن کا مظاہرہ کیا کہ بس ایک ہی مطاب کی خدمت محض کرنے کے لئے کافی ہے جب ان کے اس انداز کے حفظ قرآن کی شہرت ہوئی کہ وہ فقط حفظ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ وہ عام گفتگو کے سوالات کے جوابات بھی قرآن مجید سے دیتا ہے یعنی ہم جو سوالات ہوتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ تعلق یا اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ متعلق اگر کوئی اس قسم کبھی اس سے سوال کرے تو جواب وہ قرآن مجید کی آیت سے دیتے ہیں اور گویا یہ وہ انداز تھا جو حضرت فیزہ کو حاصل ہوا دیا جس کے مطلعہ آپ تاریخی واقعات کے طور پر سنتے رہے کہ حضرت فیزہ جو قنیز حضرت جناب فاطم ازہار سلام اللہ علیہ اس کو خانواد تکہیر کی خدمت گزاری اور اس گھر کی گویا سہن کو صاف کرنے اور جھاڑو دینے کے عوض میں اللہ نے اس شرف سے مشرف فرمایا تھا کہ وہ جب بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو جواب میں قرآن مجید کی تلاوت یہ بات جو ہم چودہ صدی پہلے کے بارے میں سنا کرتے تھے پھر رب العزت نے اپنی زندگی میں اس قسم کے افراد کی زیارت کا شرف عطا فرمایا کہ جنہ اللہ نے وہی زوق عطا کر دیا اس چودہ صدی میں یا پندری صدی میں جو زوق اللہ نے پہلی صدی کی اس قدیز فضا کو عطا فرما تھا چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ سید محمد حسین طبعہ طبعی عزیز کے بارے میں جب یہ شہرت چلی تو سعودی عرب میں حج کے موقع پر یا اس کے بغیر بھی ان کو اس مقصد کے لیے وزیٹ کرایا گیا کہ سعودی علماء اور سعودی شہزاد وں سوالات کی اور جو تو ہی سوال کرتا رہا وہ اس کا جواب پر مجید کی آیت میں دیتے رہے اور آخر میں ایک شہزاد نے اسے کہا تم نے اپنے آپ کو بہت کامیاب ثابت کیا ہے اب مان جو مانگنا ہے مانگا انام ہم تجھے دینے کے لیے حاضر رہے تو اس حافظ قرآن سید ممون سین طبع طبعی نے جواب میں اور پوش نہ مانگا اور اس آیت کو پڑھ دیا کہ قل اللہ اسأل کم علیہ عجر اللہ موضہ تکھل اللہ شکریہ یا رسول اللہ 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 موضہ سن اور واضح کہ ہمارے ایمان کے مطابق مودت خوربہ سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی انہام نہ ہو سکتا ہے خدا منہ نے نزیدان کو بھی اس نور سے منفر فرمائے ان کے ساتھ رہے کرام کو بھی زیادہ سے زیادہ تعیدات انہیہ سے سفر فرمائے اور ان کے مرپیان اور ان کے معاملین اور ان کے سرپرستان اور ان کے سارے وہ جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں علماء ہیں یا جو عماء ہیں خدا منہ سب کی توفیقات پہ خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی دولت ہے تو کیا فیال ہے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے یا نہیں کیسے ہوگا آپ کے گھر میں یہ نور کیسے آئے گا آپ کے اپنے بچے بھی اگر اس راستے پر چلیں گے تو یہ نور آپ کے گھر میں آ جائے گا اور پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں مجھے پروفیسر صاحب لکھ لکھ لکھا تھا کہ میرا پتیجہ یدیم ہے وہ چھتی گلاس میں خیل ہو گیا ہے میں چاہتا وہ آپ کے مدل سے مجھے داخل کر دیں ٹھیک ہے گل سمجھ دیں کیا کہا اس نے ہے وہ خود پروفیسر لیکن مجھے کیا لیکن آئے کہ میرا پتیجہ یدیم ہے اور وہ چھتی گلاس میں خیل ہو گیا لہذا اب میں اسے چاہتا ہوں کہ دین طالب علم بناؤ دوں اور مذہب اہل بیت کا اس کو عالم بنائیے آپ میں نے کہا ہم تو تاکر کرنے گے لیکن تمہاری ذہنیت کبھی اسی لفظ سے پتہ چل گیا کہ جو تمہارے بچوں میں نالائق ہوتے ہیں انہیں عالم بننا چاہیے دور کے خیال نالائق بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بننا چاہیے یا لائق ذہین اور اچھی صلاحیت ہو عالم کو بننا چاہیے آپ کے جو ذہین ہو آپ کے جو خطین ہو آپ کے جو لائق ہوں وہ تو بننے کے لئے چلے جائیں میڈیکل کالج میں یونیورسٹیوں میں اور ایجلی انگیسیون انگیسیون میں اور وہ کمپیوٹر کی طرف چلے جائیں یعنی دنیاوی جتنی بھی قابلیت کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ کے بچے جائیں اور جہاں قرآن اور دین اور اہل بیت ہوجا کہ آپ کے ممبر پر بھی ایسے ہی آئیں گے جیسے آپ کو آج کل کافی تعداد میں میسر آئے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہو جی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ کی قوم کی حالت کیوں رہی ہے اور آپ کے ممبر کی حالت کیوں ہے اور آپ کے مذہب کے بارے میں ایسا تیسا کیوں ہے اور ہمارے ذر میں یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے یہ بہت اخباروں میں پڑھتے ہیں جو پوزیشن حاصل کرنے والے بیٹ ہیں یہ ایفی کے بچے ہوتے ہیں یہ ایفی ایسی کے بچے ہوتے ہیں ان سے سیافی لوگ جا کے پوچھ لیں کہ آپ کا پروگرام کیا ہے مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے تو وہ کیا کہتے دوسر نا داکٹر بننا چاہتے کسی نے کبھی کہا کہ ہم مکتب اہل بیت کے عالم بننا چاہتے ہم قرآن مجید کے عالم بننا چاہتے ہم لا يسبقن لکم احد بالعمل بالقرآن وزیعت حیدر کرران کو زندہ رکھنا جاتے کیا خیال ہے ہر داکٹر قرآن مجید پر عمل کرنے میں سب سے سبقت کرتا ہے جتنے بھی ڈاکٹر بنتے سارے قرآن مجید پر عمل کرتے ہو یا زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں مصروف رہتے ہیں اور شاید دنیا وہ مادیت نے اپنی طرف اطلاع کھینچ لیا ہوا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے جاکٹر بننے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن میری آپ سے عرض ہے پیسے میں معزت نہیں ہے جو علم قرآن میں دولت میں وہ چیز نہیں ہے جو مکتب حال محمد میں ہے اس لیے میری آپ سے یہی اپیر ہے کہ اپنی نئی نسل کے ذہین فتین اچھا اچھی صلاحیت رکھنے والے طلبہ کو ان اداروں کے حوالے کی دیئے تاکہ یہ آپ کے مستقبل کے تابناک ہونے کی زمانت دے سکیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے اللہ تعالی کی ذات نے انبیاء کن کو بنایا ہے نالائک لوگوں کو یا لائک لوگوں کو رسولوں کے لیے رسالت کی منصب پر اس نے کن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بہت بڑی نعمت دی ہے جس کا نعمت اولاد ہے لیکن ہمیں اس اولاد کے مادی حوالے سے اتنا متفقد نہیں ہونا چاہیے جتنا ان کے ایمانی دینی اور علمی حوالے اور اخلاقی حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے جو اللہ یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نور قرآن کو دعوت دیں گے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی طرف قارب کر کے وہ باواز بلند سلام ایک پہلو اس گھتو نہیں تھا اور میں اگلے پہلو کی طرف جاتا ہوں آپ سے حقی لے کہ احمد پھر باواز بلند سلام باواز باواز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمسلین ابل قاسم محمد والسلام والسلام على اہل بیت الطیبین القادرین المعصومين الذین قال اللہ وطالعہ فی شہنهم انما یرید اللہ لید رب عن کم رجس احل البیت ویطاہر کون تطریبا بسم اللہ بسم اللہ اللہ رحمت للعالمين بعض بلند سفر عزیزان محترم کل کی مجلس میں میری حاضری نہ ہو سکی اور اس کی وجہ بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ کل ہمیں حاضری دینا پڑی ہمارے محترم عالمین جو شہید راہ خدا ہوئے حضرت علامہ حضرت علامہ علیہ السلام والمسلمین سید محافظ سید محمد سفرین نقبی علی اللہ مقامہ تو جو حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے اور فرزند ارجمند بھی تھے فرزند جلیل بھی تھے ہمارے ملک کی سب سے عظیم عالم دین اس کی ان کا بڑا حسان ہے اس ملت شیعہ پاکستان کے اوپر حضرت علامہ سید محمد یارشاہ صاحب جبنہ علی اللہ مقامہ ہوتے کہ ان کو شہادت حاصل ہوئی چند روز پہلے ان کو دشمنوں نے فائرنگ کی جب وہ اپنے آبائی گھر سے علی پر والے شہر والے گھر کی طرف آ رہے تھے کار پھر سوار تھے تو ان پر رات کے عوقات میں ایک پل کے قریب فائرنگ ہوئی جس سے وہ اندیائی سخمی ہوئے اور فورا نہیں بے ہوشی میں چلے گئے نو دن مسلسل وہ وکٹوریا اسپطال باولپر میں بے ہوش رہے اور موت آجات کی کشمکش رہی کل یعنی پرسوں شب ان کی رہلت ہوئی اور کل ان کا نماز ہے جنازہ ہوا اور چونکہ اس سے ہی تو خیراج افیدت پیسٹ کرنے کے لیے اور ان کے خاندان کی اوصلہ افضائی کے لیے ہم طلبہ کا یہ فریضہ تھا کہ ہم یہاں حاضر ہوں اس لیے میں نے اپنے طور پر کوئی کوشش کی تھی کہ انشاءاللہ اس حاضری کے بعد اور اس فریضے کو آجاتنے کے بعد واپس آپ کی بلیس پر پہنچا ہوا کیونکہ اعلام تین بجے کا تھا لیکن تین بجے کی بجائے نماز جنازہ چھ بجے ہوئی تین کھنٹے چار کھنٹے تک مسلسل وہا احتجاج رہا اور اکسیر دادہ اپنے مومنین بھی شریف ہوئے اور تقریباً سارے بزرگ علماء اکرام بھی وہاں تشریف فرماتے اور اس لیے وہاں اس سلسلے کو جالی لکھا گیا بلاخت چھ بجے پولیس کے ساتھ جواکرات کے بعد بزرگان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس طرح میں کا اختتام کرتے ہیں اور نماز جنازہ کو پڑھنے کے بعد شہید کو دفعی کرتے ہیں تو مجھے اتنی دیر تک وہاں رہنا پڑا اس لیے میں پھر جب دیکھا کہ ابلیت ہو گئے ہیں اور غروب وہی تقریباً ہمیں ہو گیا تھا حلیپر میں تو اس لیے ہمارا واپس آنا آپ کی خدمت میں مشکل ہو گیا اور ہمیدہ آپ کو وہاں ملتان واپس سرے گئے اور آج صبح پھر صبر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آج ان کی کل خانی کی محفل بھی ہوئی اور وہاں سارے علماء اکرام میں حضر ہی تھی تو یہ ایک سلسلہ تھا جس کی معذرت بھی آپ سے عرض کرنی تھی اور یقیناً آپ حضرات میں محسوس نہیں کیا ہوگا اور حق تو یہ تھا کہ مومنین بھی وہاں پہنچتے لیکن بعد آج ہم نے اپنا فریض آدھا کیا ہے اور بلعزت سے یہی انتجا ہے کہ خدا ورد مندان ہمارے اس فرض کی ادائیگی کو قبول اور مطلوب فرمائے ہیں اور اس شہید بلے سارے شہدان سارے علماء سارے فوقعاں جتنے بھی اہلِ عقیدہِ ولایت اس وقت تک کے سنیے سے روانا ہوئے سب کی ارواح کو عیسالِ سواب اور حدیعہ پیش کرنے کے لئے ایک سورہ پاکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں ان شہدائی راہیات کو جن کی جانے دین اسلام اور مکتب اہل بیت پر قربان ہوئی ہے یہ ایک انتخاب الہی ہوتا ہے یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی قربانی کے لئے پسند کر لیتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر اچھے کہ مقتول فی سبیل اللہ ہونے کی عظمت اور اس کی اس کے شرف کو واضح کرنے کے لئے قرآن مجید کی کسیر آیات موجود ہیں جب یہ ابھی ایک آئد آپ اس بچے سے دلات کر سن رہے تھے کہ لا تقولو لمن یتن فی سبیل اللہ اموات یا لا تحسبند الذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا ہے لوگوں جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ کہنے کی جسارت نکیہ کرو بلکہ اسے مردہ کمان بھی نکیہ کرو بل احیاء ہن یہ لوگ دورا ہے خدا میں قتل ہو جاتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں البتہ تم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں لگتے ہو تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ اندربہ ہمی اللہ اپنے رب سے ان کو جہاں بھی ہوتے ہیں غیرز کے الہی بھی حاصل ہوتا ہے فرقین ابما آتاہم اللہ من فول اللہ نے جو انہیں فضل عطا کیا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش و خوشحال بھی ہوتے ہیں خوش و خورم بھی ہوتے ہیں اور اسی لئے ان کو لفظ شہید سے یاد کیا جاتا ہے شہادت براصل اگچے کو اس کا لوگوی معنی گواہی ہے حق کی گواہی دینے والا حق کی شہادت دینے والا شہید ہوتا ہے لیکن یہ جو حق کی گواہی دینے ہوتا ہے ایک گواہی ہوتی ہے اپنی شبان کے ساتھ اور ایک گواہی ہوتی ہے اپنی جان اور اپنے خون کے ساتھ ایک گواہی تو ہوتی ہے کہ جیسے آپ عدالتوں میں جا کے گواہی دیتے ہیں یا کسی بھی واقعی کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنے کے لئے آپ اپنی شبان سے گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے ایسا دیکھا تھا اور ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو زبان نہیں دیتی انسان کی حیات دیتی ہے انسان کی جان دیتی ہے اور بساوقات وہ گواہی انسان کا پہتا ہوا اللہ ہوتی دیتا ہے انسان کے خون کے قطریں اس کی گواہی دیتے ہیں اور جب یہ گواہی ہوتی ہے تو کائنات میں اس گواہی جیسی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے حقائد اور اپنے ایمان کی حقانیت پر اپنی جان کو قرمان کرتا ہے اور دشمن آ کر اسے ایمان کی وجہ سے قطر کرتا ہے اس لئے اسے مار ڈالتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے دین پر کٹا ہوا کیوں ہے اللہ کے راستے پر گامزن کیوں ہے اللہ کی راہ سرات مستقین پر یہ شخص کیوں اپنی مضبوطی سے قائم ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ چھوڑ دے اور گمراہی غالب آئے لیکن وہ شخص حق کو سربلن کرنے کے لئے گمراہوں کا مقابلہ کرتا ہے شیطانوں کا مقابلہ کرتا ہے وقت کے دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے مقابلے میں جٹ جاتا ہے اور ہر ہی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نتیہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یزیدی قوتیں اور وہ شیطانی قوتیں اور وہ گمراہی کی طاقتیں اس کے اس قیام کو برداشت نہیں کر سکتی وہ اسے راہیات سے ہٹاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور نتیہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی جان کو قرمان ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنے ایمان کو قرمان نہیں کرنے دیتا یہ اپنے دین کو شخص نہیں کھانے دیتا یہ اللہ کے قرآن مجید کو سنگو نہیں ہونے دیتا یہ مکتب اہلِ بیت پر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اور نتیہ یہ نکلتا ہے کہ علمِ کربلا سر بلند رہتا ہے جان چلی جاتی ہے لیکن علم سر بھی اسی کو آپ کا یہ نعرہ ہے جو آپ جو پر عام جگہتے ہیں حسینیت کیا نعرہ ہے آپ کا حسینیت پھر ذرا باوازِ بلند حسینیت 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 یزیدیت 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 دارِ حیدری تو عزیز آنے من یہ حسینیت جس کو آپ زندہ بات کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یزیدیت جسے آپ مردہ بات کہتے ہیں یہ یہ بھی بعض اوقات ہمارے بیانات کی کمزوری ہے یہ ہمارے سمجھنے والوں کا نقص ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ حسینیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے مجھے یہ کہنے کی سعادت حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ گریہ آپ کا یہ ماتم آپ کا یہ نوعہ آپ کی یہ عبادات جو بنا میں ازاداری آپ کرتے ہیں اس پہ حسینیت ختم نہیں ہو جاتی یہاں سے حسینیت کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے حسینیت کی ابتداف کی ہے اور حسینیت کا آخری مرحلہ کیا ہے حسینیت کا انجام کیا ہے تو اس کے لئے مجھے اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ حسینیت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی اس پوری زمین سے ظلم و جور اور یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے گا عدل و انصاف کا سورت تڑو ہو جائے گا اور کہیں بھی کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے گا اور نتیجتا ہر ایک اس کا حق کے عادلانہ نصیب ہو جائے گا اور اللہ کی توحید کے پرچم اللہ کی زمین کے کونے کونے میں چھا جائے گا یہ ہوگا حسینیت کا انجام یہ ہوگا اس انجام تک پہنچنے کے لئے اس نتیجہ تک پہنچنے کے لئے حسینیوں کا سفر حسینیت جاری رہا ہے جاری ہے اور جاری رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سفر کن چھوٹا سا ہے ہم نے ایک جنوس نکالا پاک ختم ہو گئی ہم نے ایک مجلس کی معاملہ ختم ہو گیا ہم نے ایک کسیدہ پڑا معاملہ ختم ہو گیا ہم نے ایک نوہ پڑا پاک تمام ہو گئی ہم نے دو چار آنسو بہا لیے ہم نے بہت زیادہ رو لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاک ختم ہو گئی ہم نے سینہ خوبی کر لی ہم نے ماتم کر دیا بس ہمارا فرض عدا ہو گیا نہیں یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گا اگر سچ پوچھو تو یہ سفر شروع دو حضرت جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اور اگر اس کے پیچھے چلے جاؤ تو یہ ابتدا سے شروع ہوا ہے لیکن بارحال اس کو بلندی آسل ہوئی ہے سید انبیاء حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے اور آپ کی کعوشوں اور خربانیوں سے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ مَا اُوزِيَ النَّبِيُن قَبْتُكَ مَا اُزِید جتنا مجھے ستایا گیا ہے جتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دنزہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بدعب منی من اضاہا وَمَنْ اَرْضَحَا فَقَدْ اَرْضَانِي فاطمہ میرا ہی دکڑا ہے جو اسے دکھائے گا اس نے مجھے دکھایا اور جو اسے راضی رکھے گا اس نے مجھے راضی رکھا لیکن آئیے میں پوچھتا ہوں رسول اکرم کے بعد رسول کی بیٹی دکھائی گئی یا راضی رکھی کسی چیز مخفی نہیں ہے کہ بی بی اطاہرہ یہ کہتی رہی کہ سبت علیہ مساہب اللہ ونہا سبت علیہ مساہب کے وہ پہار توڑے گئے ہیں کہ اگر وہ ان سفید دنوں پہ مساہب آتے تو یہ دن اپنی سفیدی کھو گئتے اور یہ سیاہ راتوں میں بدل کرتے یہی وجہ ہے کہ اٹھانہ سال کی جمعان خاتون اپنی کمر جھکا کے چلنے پہ مجبور ہو گئی تھی موت کی پٹی ماتے پہ باندی رہتی تھی اور ہاتھ میں عصا لے کے دیواروں کا سہارہ لے کے چلنے پر مجبور رہتی تھی یہ سب کو مساہب و علام ہیں جو اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی حسینیت کا سفر ہے رسول اکرم کی زندگی بھی حسینیت کا سفر ہے اور حضرت جناب زہرہ پتون کا سفر بھی حسینیت کا سفر ہے کیونکہ حسینیت فقط امام حسین کے نام سے مختص نہیں ہے امام حسین کے کام سے مختص ہے امام حسین کے مشن سے مختص ہے امام حسین کے قاس کے ساتھ حسینیت کا تعلق ہے اس لئے رسول فرماتے تھے حسین منی وانا من ہو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس لئے کہ ہم سب کا مقصد زندگی ایک ہے اور ہمارا مشن ایک ہے ہمارا سارا سلسلہ ایک ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستو یہ سلسلہ حسینیت کا شروع ہوا ہے اور یہ چودہ سدھیا چلتا رہا ہے آج بھی چل رہا ہے اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا ہمیشہ چلتا رہے گا البتہ اس کا جو میراج ہے حسینیت کا میراج اور حسینیت کا آخری اور اصلی نتیجہ وہ اس وقت مرتب ہوگا جب اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل کا صورت نوع ہو جائے گا جب بدمنی اور دشتگردی کا اختتام ہو جائے گا اور دنیا کائنات امنِ عالم میں پہنچ جائے گی عالمِ عمل قائم ہو جائے گا اس میں ہمارا کیا حصہ ہے بولیے ہمارا کوئی حصہ ہے یا نہیں بحیثیت اس کے کہ ہم حسینی ہیں بحیثیت اس کے کہ ہم کربلائی ہیں بحیثیت اس کے کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و لی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل پر ہے جو اس کلمے پر ایمان دکھتا ہے وہ باواز بلند صلوات پر ہے کیا یہ کلمہ فیکت ایک لفظی جملے ہے یا ہماری ذمہ داریوں کا ترجمان ہے جی یہ ہماری ذمہ داریوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے یعنی یہ لا الہ الا اللہ ہم نے تجھے لا الہ الا اللہ مان لیا ہے اب تیرے مقابلے میں جو کوئی طاقت آئے گی ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوگے اور ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی عزت پہ آج آتے ہوئے دیکھنا برداشت کیا یہ آپ کا لا الہ الا اللہ کے ایمان کسی ذمہ داری کا تطاقہ کرتا ہے یا نہیں جس کا کرتا ہے وہ باواز بلند صلوات پر ہے دوسرا حصہ کلمہ تیبہ کا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی ہمارے لئے اس ایمان داری کا بیان دے رہا ہے یا نہیں کہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ اب ہم نے چونکہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ پر علمان لائے ہیں اس لئے ہمارا یہ احد ہو گیا کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی خبیص قومت اگر کھڑی ہوگی کوئی بھی شیطان آئے گا کوئی بھی یزیدی طاقت تیرا مقابلہ کرے گی تو ہم تیرے لئے اور تیرے مشن کے لئے اور تیرے دین کے لئے اور تیرے مقصد کے لئے کٹ تو سکتے ہیں لیکن کبھی جھک ہمارا مقابلہ جاری ہے اور جاری رہے گا مقصد رسالت بھی یہی ہے یا نہیں اور جو اس احد پر پکا ہے وہ باوازی بلند سالوات پڑھے اگلا کلمہ تیبہ کیسا کیا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتوہو بلافظ مادے کے علی علی علیہ السلام کا اس وئی قرامی دراصل ترجمان ہے تمام اہمہ اخدان ہے علیہ السلام کی ملایت و حقانیت کا یعنی امیر المومین چلے کہ مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرج و شریف تک یہ سارے ہمارے پاک امام ہیں سارے اولیاء اللہ ہیں سارے خلفائے رسول ہیں سارے اوسیاء پہنبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو منتخب فرمایا ہے اس مقصد کے لیے کہ رسول اکرم کے بعد اس سلسلے کا تحفظ انہوں نے کرتا ہے اس سلسلے کو آگے تسلسل انہوں نے بخشا ہے اور بخشتے رہے ہیں اور بخشتے رہے گے اور انہی کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا تھا یعنی انتا و شیعتو کا همول فائزون کون کامیاب ہوگا اکیلِ علی کامیاب ہوں گے یا علی کے شیعہ بھی رسول اکرم کی حدیث کے مطابق کامیابی فقط علی کے قدم چومے گی یا علی کے شیعہ کے بھی قدم چومے گی اور شیعہ وہی ہوتے ہیں جو بیس ملا آیت و خلافت ملا فصل پر ایمان دکھتے ہیں اور اس کلمے کو اپنے دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہوئے گویا آدھ کرتے ہیں مولا علی سے کہ مولا علی اور احمد حضر علیم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا تم سے یاد ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے بعد ہم نے آپ کو مانا ہے اب جو کوئی محوظ قوت اور کوئی یزیدی طاقت اور کوئی شیطانی قوت آپ کے مقابلے میں آئے گی آپ کے مشن کے مقابلے میں آئے گی آپ کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لئے اٹھے گی ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن اے علی اور اولاد علی آپ کا ساتھ نہ کبھی چھوڑا ہے اور نہ چھوڑے گی تو اس لئے میرے محترم دوستو ہم اپنے آہد پر مضبوطی سے جنے گے قرآن کہتا ہے ممنوں میں مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کی ہوئے آہد کو سچ کر دکھاتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں ایسا ہی ہونا ہے یا بگت زبانی پلاؤں پلاؤں گا لے ایسا ہی ہونا ہے کہ رجالن صدق ماد اللہ علیہ اللہ سے جو آہد ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے جو اللہ سے آہد ہے وہ ہی رسول اللہ سے آہد ہے جو رسول اللہ سے آہد ہے وہ ہی اہم خدا سے آہد ہے اللہ رسول اور امام ایک راستے پر ہے یا مختلف رستوں پر ہے یہ ان کا مشل ایک ہے یا نہیں ان کا دین ایک ہے اسی لگیں قرآن مجید بار بار سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ کا رستہ من قتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے کیونکہ اللہ ہی کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی کا راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے احم averagesłا کا راستہ ہے دین کا راستہ ایک ہے اور اسی کو قرآن کہتا ہے روزانہ اسے یاد رکھو روزانہ اس کی التجا کرو روزانہ اس کو اپنے دل میں تعدہ کرو اور جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوو تو تمہاری نماز اس وقت تک نماز ربائے گی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو گے اور سورہ فاتحہ کا روح ہے اہدن السراطل مستقیم کیا خیال ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے یا نہیں فقط سواب کے لئے پڑھتے ہو یا کچھ اللہ سے مانتے بھی ہو کیا مانتے ہیں واللہ سے اہدن السراطل اے اللہ ہمیں سراطل مستقیم کی ہدایت نصیب رکھ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ جو تیرا راستہ ہے وہ راستہ جو تیرے رسول کا راستہ ہے اور وہ راستہ جو رسول کی آل کا راستہ ہے ہمیں اس پہ پکا مضبوطی سے قائم رکھ اور اگر کوئی طاقت اور ظالم قوت ظالین اور مغضوب علیہم کی ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لئے اپنی منہوز کوشش کریں تو اے اللہ ہماری دعا ہے ہم کٹ سکتے ہیں تو کٹ جائے لیکن تیرے راستے کو چھوڑنا دوانا لگا کیا یہ نوزانہ دعا مانگتے ہو یا نہیں کھا دو جب بھی آپ نہ مانگتے ہو ویسے سورہ فاتحہ ابھی مثلا آپ نے شہدہ کے لئے اور مرغمین کے لئے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سورہ فاتحہ میں آپ نے فقط ایسے ہی لفظ پڑھ دیئے یا آپ کے دل میں یہ ارادہ بھی ہے کہ حجد نصراتل کتنی مدفع سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس زمین پر میرے کال میں شاید وہ سورت جو اللہ کی اس قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر تلاوت کی جاتی ہے اس سورت کا نام کیا ہے سورہ فاتحہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مدفعہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ کسی بھی حوالے سے پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں خواب و ماجب ہو یا نافلہ یا ہم فاتحہ خانی کے لیے پڑھتے ہیں دھم درود کے لیے پڑھتے ہیں کسی اور برکت کے لیے پڑھتے ہیں کسی بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں مرغومین کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں زندوں کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کسی دکھ درد کے لیے پڑھتے ہیں کسی مشکلی کے لیے پڑھتے ہیں وہ پڑھتے تو ہیں لیکن ہر وقت درمیان میں اہدنس ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ اتجا کر رہے ہیں کہ خدا والدہ اور ہر چیز چھنتی ہے تو چھن جائے لیکن صراط مستقیم چھننے نہ پائے اور صراط مستقیم ہے کیا صراط اللہ انامتا علیہم وہ ان حسنیوں کا راستہ ہے جن پر تمہیں انامات کیے ہیں اور یہ بھی آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ انامات جن کا تذکرہ صراط اللہ انامتا علیہم میں کیا گیا ہے یہ کس قسم کے انامات ہیں جس کے پاس مربع زیادہ ہے وہی سب سے بڑے انام والا ہے جس کے پاس جائدی جائدادے اور جائدی میں زیادہ ہے وہی انامتا علیہم ہے یا جس کے پاس ملے اور شگر ملے اور فیکٹریاں اور بینک اور سونا اور چاندی اور تین اور دنیا کے سارے خزانے جس کے پاس زیادہ ہے آیا وہی صراط اللہ انامتا علیہم کا مستقیم ہے نہیں وعدے کہ دو دولت کے امبار جس کے پاس ہو وہ قانون تو ہو سکتا ہے اللہ انامتا علیہم نہیں ہو سکتا قرآن مجید نے سب سے لعدہ خزانہ دار کا حوالہ تو قانون کے حوالے سے دیا ہے اور کہا ہے کہ قانون ہے کیسا خبیصیت تھا جس کے پاس کائنات کی دنیا کے مال کے بڑے خزانے تھے لیکن اللہ نے اس پہ بھی لانت کر دی اور اسے اپنے عذاب کا زندگی میں شکار کر دیا تو پس معلوم ہوا کہ صراط اللہ انامتا علیہم بھالے انعامات سے مراد دنیا کا معنومتہ اور جاگیر جائدہ دے سونا چاندی اور درائم دینار یہ نہیں ہے تو پھر وہ کون سے انعامات ہیں کہ جن انعامات کے جو اللہ انامتا علیہم ہیں ان کے راستہ صراط مستقیم ہیں تو جواب سائس کے تو نہیں بنتا یہ انعام نبوت کا انعام ہے یہ انعام رسالت کا انعام ہے یہ انعام ولایت کا انعام ہے یہ انعام عصمت کا انعام ہے طہارت اور دیانت اور صداقت اور شرافت اور کائنات کے سارے کمالات وہ انعامات ہیں کہ اللہ نے جن پہ وہ کیے ہیں ان کا رستہ سرات بستگیت کہ وہ سب سے زیادہ انعامات اللہ نے جن پہ کیے ہیں وہی جن پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں پڑھئے یہ محمد و آل محمد ہی اللہ دینہ انعامت علیہم کا مصداق ہے یا نہیں ان سے بڑھ کر اللہ نے قریب کسی پہ انعام کیا ہے جتنے بھی انعامات ہوئے سب سے زیادہ اللہ کے انعامات کن پر ہیں محمد و بشریہ تو آپ کو حکم ہوا ہے کہ میں بھی صلوات بھیتا ہوں تم بھی صلوات بھیلو بھیلو صلوات تو اس لئے میرے عزیز میرے محمد یہ سرات مستقیم جس کو دوسرا نام سبیل اللہ کا دیا گیا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے وہی سرات مستقیم ہے جو اس پہ چلہا ہے اگر مارا جائے تو مارے گا تو مارنے والا کون ہوگا وہ جو اس راستے کا دشمن ہوگا جو اللہ کی راہ کا دشمن ہوگا جو اللہ کی راستے سے ہٹانا چاہے گا جو اللہ کے راستے میں رکاوت پیدا کرنا چاہے گا جو اس سبیل اللہ کا عدوب ہوگا جو بوزی ہوگا جو محمد و آل محمد کا دشمن ہوگا اس لئے کہ سرات مستقیم کا دشمن محمد و آل محمد کا دشمن ہے اور محمد و آل محمد کا دشمن سرات مستقیم کا دشمن ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرات مستقیم سے محبت رکھتا ہو محمد و آل محمد سے بہت لگتا ہو یا محمد و آل محمد سے محبت رکتا ہو اور اللہ کے راستے سے بہت لگتا ہو یہ دونوں سب ایک ہیں سبیل اللہ ایک ہے سرات مستقیم ایک ہے محمد و آل محمد کا رستہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہے اس لئے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوندہ جب تک زندہ رکھ اس راستے پہ زندہ رکھ جب موت آئے اسی راستے پہ موت آئے ہم موت کے دو طریقے ہیں ایک ہے طبیعی موت ایک ہے قتل ایک ہے مارا جائے ایک ہے خود مخود کسی اور وجہ سے موت آجائے آئیے قرآن مزید کی اس آیت کو کہیں حفظ احبان مجھے زیادہ پر تک جانتے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھئے لَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُمَتْتُم لَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں اب قتل کیے جاؤ گے تو کوئی قاتل ہوگا کوئی مارنے والا ہوگا جو آپ کے آن کے مار ڈالے گا تو آپ کیا ہو جائے گے قتل لیکن کس معاملے میں قتل ہو جائے گے اللہ کے رسلے میں قتل ہو جائے گے آپ اللہ کے رسلے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اللہ کے رسلے سے اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی آکے تمہیں دھوڑا کرنا چاہتا ہے کوئی اٹھانا چاہتا ہے کوئی زورزبر کرنا چاہتا ہے کوئی سادش کرنا چاہتا ہے کوئی چھال چلنا چاہتا ہے کوئی بھی چکر جلانا چاہتا ہے ظاہر ہے یا بابن ہے جو بھی کوئی تمہیں راہ ہے حق سے ہتانے کے لیے کوئی بھی چال چل رہا ہے وہ تمہیں ہتانے چاہتا ہے تم کہتے ہو کٹ سکتا ہوں لیکن میں اس رسلتے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا اب وہ آ کے تمہیں مار ڈالتا ہے تو تم ہو گیا قاتل ہو گیا قاتل اللہ فرماتا ہے لئن قتلتم فی سبیل اللہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے اگلا جملہ اللہ کا ہے او موت تم یا قتل نہ ہو اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو جو رہی ہے آخر قرآن مجید تو ہم نے سمجھنا ہے نا ایک ہے قتل فی سبیل اللہ ہو جانا ایک ہے موت کا فی سبیل اللہ آ جانا قتل ہونے والا بھی مارت ہو جاتا ہے لیکن اس کو کوئی آ کر مر ڈالتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو مارتا کوئی نہیں وہ اپنی اللہ کی تقدیر کے مطابق موت کا شکار ہو جاتا ہے لیکن بارحال قتل ہونے والا یا مرنے والا ہو اللہ کی راہ میں ہو سراتِ مستقیم پر ہو اللہ رسول اور آلے رسول کے رسنے پر اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو اس سے ہٹنے کے لئے آبادات نہ ہو وہ چل لاؤ سیجا اسی راستے پر اور کیا ہو قتل ہو جائے یا موت آ جائے اللہ فرماتا ہے لَمَقْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُمْ اللہ نے اس شخص کے لئے اپنی بارگاہ میں جو مقفرت اور جو رحمت تیار کر رکھی ہے خیرم مما یجمعون وہ بدرجہ آ بہتر ہے ان خزانوں سے جنہیں جمع کرنے کے لئے لوگ زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس لئے ہماری ذمہ داری ہے سبیل اللہ کو نہ چھوڑنا ہماری ذمہ داری ہے سرات مستقیم میں کسی قسم کا تضبزب نہ آئے حمموں میں لفظ شر اور کیا وہ خیال ہے یہ کبھی سرات مستقیم پر رہنے کے لئے سخت امتحان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں مثلا آپ جنوس نکالنے کے لئے نکلیں جو ایک ازاداری کا حصہ ہے آگے اس کے دو بار ہونے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ جنوس کے لئے نکلیں لوگ آپ کو شربت بلائیں لوگ آپ کو دودھ بلائیں لوگ سبیلے لگائیں آپ کو اپیشیٹ کریں ایسا ہوتا ہے یا دن؟ اور ایک ہوتا ہے آپ جنوس کے لئے نکلیں لوگ آپ کو پتھر مانیں لوگ آپ کے گولیاں بن سائیں لوگ آپ کو قتل کریں ایسا بھی ہو سکتا یا نہیں آپ کا کیا خیال ہے کس صورت میں جنوس نکالنا چاہیے بس مانوں ہوا ہم نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے سرات مستقیم پر مضبوطی سے جن جانا ہے کوئی اگر ہمیں اپریشیٹ کرے اور ہمیں شعباش کہے ہم پہ پھول پیکے اور ہم پہ ہزارہ قسم کے دولت کے امبار نساور کرے تو بھی ہم نے سرات مستقیم پر قائم رہنا ہے اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے ہمارے اوپر پتھر پھیکے ہمارے اوپر کھولیاں پھیکے ہمیں گالیاں دیں ہمارے اوپر بم پھیکے کچھ کچھ بمبار بن کے آ جائے دہشتگردی کا زمانہ آ جائے قدم قدم پہ خطرہ ہو جائے تو کیا خیال ہے ہم چھوڑ دیں سرات مستقیم پر سرات پکٹ ہی ہونا یہ تو نہیں ہے کہ جیسے اگر مجلس پڑھنے کے لیے مجھے نیاز ملے مجھے مرغے ملے مجھے چرغے ملے میرے اشتار چپے مجھے گھاڑیوں پہ چڑھایا جائے مجھے ہزار قسم کا اپریشیت اور شعباز کیا جائے تو تو میں میں مجلس پڑھنے کے لیے آ جاؤ اور اگر تھوڑا سا کنڈا پٹے تھوڑی تکلیف ہو تھوڑا سا میری بیسی ہو تھوڑا سا میرے خلاف کوئی اس قسم کی کاروائی ہو اور سادش ہو تو میں آرام سے بھاگ جاؤ تو اگر میں بھاگنے والا ہوں تو کامے سرات مستقیم پر ہوں یہی دویا ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں کہتے تھے جس کو زندگی پیاری ہے چلے جائے جس کو بھی زندگی پیاری ہے بے شک میں چلاک بجھا رہا ہوں رات اندھیری ہے چلاک بجھا دیا ہے خیمے کے اندر اندھیر آئے خود امام حسین بھی اندھیرے میں خطبہ دے رہے ہیں سامنے جانزار بھی اندھیرے میں بیٹھے ہیں چراغ بجھایا کیوں ہے اسی لیے کہ امتحان لینا چاہتے ہیں نا زندگی زیادہ پیاری ہے یا میرا مشن حسینی ہے اس لیے میرا عزیز دوستو آج کا دور اپنے حالات کے حوالے سے آسان دور نہیں ہے مشکلات ہیں آپ کے جشمن اول سے لے کے آخر تک مشکل سے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک وَالْقُفْرُ مِلَّتُ الْوَاحِدَةِ سارے ایک ہو چکے ہیں جو ظاہر بظاہر کافر ہیں وہ بھی ایک ہو چکے ہیں اور جو حقیقت میں کافر ہیں اوپر اسلام کا خوش آیا ہوا ہے سارے ہی ایک ہو چکے ہوئی ہیں اور وہ آپ کے خلاف مختلف طاقتیں استعمال کر رہے ہیں آج سائنس بھی ان کے اختیار میں ہیں آج تنظیمیں بھی ان کے قوت میں ہیں آج حکومتیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں آج لشک بھی ان کے پاس ہیں آج ایجنسیوں کی قوتیں بھی ان کے پاس ہیں ہزار آقسم کے وسائل دنیا بھی ہیں اس لیے کہ پرانا زمانہ اتنا منظم نہ تھا اتنا آج کا دور پرانے زمانے میں کیا واشنگتن سے بیٹھ کر آپ پر کوئی حملہ کر سکتا تھا جی پتہ نہیں ہوتا تھا واشنگتن والوں کو کہ سائل آج میں کیا ہو رہا ہے اور سائل آجوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نیوی آج میں کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کا کسی کو اطلاع ہی نہیں مل سکتے جی اب بن گیا ہے گلوپل ویلچ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر ایک نقطے سے اپنے دشمن پر حملے کے امکانات موجود ہیں سائل سے جاری ہیں ایجنسیاں موجود ہیں سمندر بار ہے زمین ان کے راستے میں حائل نہیں بار ان کے راستے میں حائل نہیں فضائیں ان کے کنٹرول میں آ چکی ہوئی ہیں اور وہ ہر قسم کا شیطانی حملہ ہماروں پر کر رہے ہیں نہ فقط بارود کا حملہ بلکہ جو قوتیں ازدیاسی جو قوتیں اخلاقی جو قوتیں سائلسوں کی جو جال بنے جا رہے ہیں اندر سے وہ معمولی نہیں ہے یعنی کافر مشرق اور منافق دین و قوتیں منظم ہو کر تیرے مقابلے میں آگئی ہیں اب پوچھنا ہے سناف مستقیم پر رہو گے یا چھوڑ دو گے جی حسینیت کسے کہتے ہیں تو ہمیں حقائق کا ایک تو ادراک ہونا چاہیے معاملہ فقط ایک مجلس تک کا نہیں معاملہ فقط ایک جلوس تک کا نہیں معاملہ فقط ایک امام بارگاہ تک کا نہیں معاملہ فقط ایک مسجد تک کا نہیں معاملہ فقط ایک مصحف قرآن تک کا نہیں معاملہ دراصل قرآن و اہلِ بیت کا ہے سراطِ مستقیم کا ہے سبیل اللہ کا ہے دین کا ہے مکتبِ اہلِ بیت کا ہے مشنِ کربلا کا ہے اس مشن کا ہے جس کے لئے بیویوں کے ہاتھوں میں رسیہ آگئی تو اس لئے ہمیں حقائق کا ادھاق کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ معاملہ معمولی کیا خیال ہے آپ کو معاملہ فقط ان چھوٹے چھوٹے یہ جو آپ کے دشمن پھرتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم تو ان کا نام لینا بھی اتنی زبان کے لئے مناسب نہیں سمجھتے یہ چھوٹے چھوٹے شدوم ہیں معاملہ ان تک نہیں ہے یہ تو چمچے ہیں یہ تو اسلحہ ہیں ان لوگوں کا جو ان کو اسنمال کرتے ہیں معاملہ آپ کی دشمنی کا بہت دور دور تک ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت امام خمینی نے زبان اللہ تعالیٰ علی شیطان اکبر کسے کہتے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ امریکہ کے اندر بھی سارے شیطان اکٹھے اس لیے تو شیطان اکبر فرماتے تھے ہاں ہمارے سمجھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہماری مخالفت ملک سے نہیں ہے ہماری مخالفت یزید سے ہے ہماری دشمنی یزیدیت سے ہے یزیدیت لفظ امریکہ میں ہوتو برطانیہ میں ہوتو کے نیدہ میں ہوتو کسی بھی شکل میں آ جائے ہمیں زمین کے ٹکروں سے مخالفت نہیں ہے ہمیں کسی زمین کے بدوں سے بھی مخالفت نہیں ہے ہماری اصل دشمنی اس میں ہے جس کے اندر بغض اسلام ہے جس کے اندر بغض قرآن ہے جس کے اندر بغض اہل بیت ہے جو دین حق کا دشمن ہے وہ نہ ہمارا دوست ہے نہ ہمارا رشتہ دار ہے نہ ہمارا یار ہے نہ ہمیں اس سے کوئی پیار ہے اتنا مخلص انسان صراط مستقیم کے لیے ہوگا تو مسئلہ چلے گا اب اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تغدو کرنی ہے بہت بڑی محنت کرنی ہے کیا خیال ہے معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے امام حسین کا مطابلہ فقط انچند لشکریوں سے تھا جو کربلا میں اکٹے ہو گئے تھے یا پوری یزیدیت سے تھا نہیں اور کیا فقط اپنے دور کے یزید سے تھا یا ہر دور کے یزید سے تھا اگر ہر دور کے یزید سے تھا تو ہمیں بھی آج یہ سمجھنا ہے حسینیت زندہ بات کیا ہے اور یزیدیت مردہ کیا ہے لفظ یزیدیت کے مطلب یزید تک محدود نہیں تو جو رہے ہیں یہ تو الفاظ جو ہیں وہ اپنے مفاہین دیتے ہیں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق مرنہ میں آپ سے پھوچھا اور کبھی میں اپنی مجالس میں ہے کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے بجرگان نے ہمیں یہ نعرہ یوں کیوں نہیں دیا حسین زندہ بات یزید مردہ بات حسین اور یزید کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ حسین زندہ بات اور کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ یزید مردہ بات لیکن آپ یہ نعرہ حسین مردہ بات حسین زندہ بات اور یزید مردہ بات کی حد تک کیوں نہیں کہتے آپ حسینیت زندہ بات کا نعرہ کیوں لگتے ہیں آپ یزیدیت مردبات کا نعرہ کیوں لگتے ہیں یہ نعرہ آپ نے خود بنایا ہے یا آپ کو بزرگان سے ملا ہے بزرگان نے دیا یہ تو ہمارا وراثتی نعرہ ہے ہم نے تو اپنی گلشتہ نسلوں سے لیا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے اصلاف نے اور ہمارے بزرگان نے حسین زندہ بات کا نعرہ کیوں نہیں بنایا حسینیت زندہ بات کیوں بنایا ہے کچھ سوچنا چاہیے یا نہیں اور یزید مردبات کا نعرہ کیوں نہیں بنایا ہے یزیدیت مردبات کا نعرہ کیوں بنایا ہے اور کیا نعرے فقط گلہ پھاننے کے لیے اونچی آواز نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور تقریروں کو کامیاب کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہم نے جان سمجھینے پر ہوئیے نہیں نعرے لگتے ہیں تم پر فقط اس لیے کہ جس کی مجلس میں زیادہ نعرے لگ گئے اس کی مجلس کامیاب ہو گئے اس کی فیس بڑھ گئی اس کی تابتیں بڑھ گئی اس کا نام بڑھ گیا کیا یہ نعروں کا فلفرہ یہی ہے تو کیا ہے پہچھو ہے اس بات کیوں ایک تو حسین فندبات کی بجائے حسینیت فندبات کیوں ہے یزید مردبات کی بجائے یزید دیت مردبات کی پھر یہ نعرہ ہوتا کیوں ہے کیوں بنایا جاتا ہے تو میرے عزیزوں نعرہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ فقط گلہ پاڑ کر اونچی آواز سے بات کرو اور سمجھو ہمارا مشن ختم ہوا نہیں نعرہ دراصل اپنے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کے سامن ہوتا ہے سمندر قوزے میں بند ہوتا ہے نعرے کے اندرے اور اس میں ہمیں اپنی نسلوں کو تربیت دینا ہوتا ہے اور ہم ایک مختصر لفظ کے اندر ایک بہت بڑا دفت دے رہے ہوتے ہیں اپنی ہندہ نسلوں کو اس لیے ہمیں یہ بات متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم حسینیت کوئی فقط ایک لفظ نہیں بولتے ہیں اور ایک عام جملہ نہیں ہے بلکہ حسینیت میں اصل حق یہ ہے کہ دین اسلام دین حق قرآن مکتب اہل بیت اور ہر حق حسینیت ہے ہر حق کیا ہے حسینیت ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق کے لئے زندہ ہیں حق پر ڈکے ہوئے ہیں حق کے لئے جیئے گے حق کے لئے مریں گے اور یہی نظریہ زندہ رہے گا اور اس کے مقابلے میں ہم کسی منفی قوت کو برداشت نہیں کریں گے پس حسینیت دین کی حفاظت کا نام ہے اور یزیدیت دین کے خلاف سادش کا نام ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا آپ حسینیت پر ڈکتے جائیں گے اتنا ہی یزیدیت اپنے پیتریں بدلتی جائے گی اپنے 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 اسی دور میں دیکھا ہے شروع ہوا ہے سلسلہ گانیوں سے ہوا ہے یا نہیں یہی آپ کے قریب ڈھانک کے شہر سے گانیا شروع ہی شروع ہی غلیز فتوے شروع ہی دیوان نمیسی شروع ہی سٹکر بازی شروع ہی پہلے تھے فقط کمینوں کے نارے کئی چند لوفر اکٹے ہو گئے اور ہوں نے شیعہ کے خلاف نارے لگانے شروع کر دیئے بات مہا ختم ہو گئی یہ غلاظت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور جو جو بڑھتی گئی ہمیں مقابلے میں بھی اپنے آپ کو ساتھ سے ساتھ کرنا پڑا اور نوبت آپ دیکھ رہے کہ اب تارگٹ کلنگ بھی ہے یعنی نشانہ بنا کے شخصیات کو تار کے چھپ کے ان کو شہید کر دیں یہ سلسلہ بھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں کسی جلوس میں کسی بس پہ اچانک حملہ کر رکھے کبھی فائرنگ کے ذریعہ کبھی بمباری کے ذریعہ کبھی خوچھکش بمبار کے ذریعہ اکٹھے قتل اجتماعی شہادتیں یہ سلسلہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ تنظیمیں قوتیں جماعتیں مدرسیں پیسہ اوپر نیچے ساتھ سے سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے یا نہیں بالفاددیگر نوسم جی ہے جیسے امام حسین کو اخیلہ چند ساتھیوں سمیت محاصرے میں ڈال کر پانی بند کر کے بچوں سمیت عورتوں سمیت نرگ آدھا میں لے کر یزید نے اپنی پوری طاقت اور ہر قسم کی قوت شیطانی کو استعمال کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کر دی جو آج بھی پورا عالم یزیدیت ہے اور وہ اپنی ہر قسم کی یزیدی شیطانی قوت کو مجتمع کر کے آپ کو مٹانے کے لئے کوشش کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندوں کو قتل کرنے سے شیعوں کا خون بہانے سے ان کی لاشیں تنپانے سے ان کو قید کرنے سے ان کی عورتوں کی حدق کرنے سے ان کا مال لوٹنے سے ان پر اقتصادی دباؤ ان پر معاشی دباؤ ان پر اخلاقی دباؤ ان کے خلاف چال بازی ہیں ان کو نوکریہ نہ دینا ان کو نوکریوں میں مختلف قسم کے دباؤ کا شکار کرنا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں شتایا جا رہا ہے اور تنکیا جا رہا ہے اور آپ پر دباؤ بہایا جا رہا ہے گویا جیسے وہاں پانی بند تھا یہاں بھی روزی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے وہاں قتل و غارت تھی یہاں قتل و غارت ہے وہاں ایک میدان تھا یہاں پوری دنیا میدان ہے وہاں ایک نحر فراد تھی یہاں سارے اقتصادی پابندیاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملت ایران اس کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے قوم نہیں ہے جو اس کی مخالفت میں ڈٹ نہیں رہا اندر والے باہر والے ظاہر والے باطن والے شیطان ہر کسوں کے اپنا وعدت و اتحاد کے ساتھ پتنی یونو بنا لی ہے اسلامتی کونسل بنا لی ہے یہ سارے ادارے شیطانی ادارے ہیں یہ سارے یزیدیت کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ کے خلاف متحد ہیں لیکن میں اللہ پر بھروشہ کرتے ہوئے یہی ایمان دکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یزید شکست کھا گیا تھا آج کی یزیدیت بھی بلا آخر شکست کھائے گی کیا کیا لے امام حسین نے شکست دی یا لدی اپنی جانیں بچا کر دیکھئے نا شتح شکست کا تصور بھی امام حسین نے بدل دیا کیونکہ پنانے زمانے میں جب جنگی ہوتی تھی تو جس بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو مار ڈالا اس کا ملک چھین لیا اس کے خزانے چھین لیا اس کے رشکر کو شکست دی لی چڑ دوڑا غلبہ حاصل کا لیا تو وہ فتح پا گیا اور جو مارا گیا ایسا ہوتا تھا یہ ہمیں یہی آپ کے کسی برے سرین کے پر کتنے حملے ہوئے ہوتے ہیں نا بچا ہوگے حملے اور وہ آئے جو چڑھ آیا کبھی جو کہتے ہیں کہ غزنوی چڑھ آئے اور کبھی پانی پت میں لڑائی ہوئی اور کبھی سکھ چڑھ آئے اور کبھی کیا ہوتا رہا اور جس نبی یہی لاہور ہے مدتوں سے کبھی کسی کا تخت منتا رہا کبھی کسی کا تخت منتا رہا کبھی کوئی غالب آتا رہا کبھی کوئی غالب آتا رہا جو چڑھ دوڑا بلسھتے ہو گیا اور جس کو اس نے مار ڈالا وہ شکست کھا گیا لیکن میں حیران ہوں ایک کربلا ہے جو مارا گیا ہے وہ فاتح ہے جس کے بچے مارے گئے جس کی بینیاں گرفتا رہی جس کی خواتین کو زلط و رسوائی کے ساتھ بازاروں درباروں میں پھر آیا گیا کہاں ہے کربلا کہاں ہے دمشق وہ کونسا ظلم ہے جو شمر جیسے کمینوں نے نہیں کیا حق تو یہ تھا نا کہ یزید نکمین ہو جاتا اور امام حسین کے خلاف جو اس نے منصوبہ بنایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو جاتا لیکن میں حیران ہوں اتنا ہی کافتی ہے کہ جب اس نے اولاد پیغمبر کے قیدیوں کو رہا کرنے کا پروگرام بنایا اور تن پڑ گیا تھا ان کے شام میں رہنے سے اور دیکھ رہا تھا کہ چند دن اور اگر یہ رہتے ہیں میری دمشق میں تو دمشق کے باسی میرے دشمن ہو جائیں گے تو اس نے کہا تمہیں رہائی دیتا ہوں اور زینب کمرہ زینب آلیہ نے جواب میں کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گے جب تک اسی دمشق میں اپنے بھائی کی ازاداری اگر فاتح شام کہتے ہو تو کیا شام کا تخفتہ کے آئی یا یزیدیت کے مشن کو شکست دے کے آئی اگر تو امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا طاقت حاصل کرنا ہوتا خزانے حاصل کرنا ہوتے اس کی حکومت کو چھیننا ہوتا تو پھر ہم فتح کا تصور ہو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں لیکن امام حسین کو ہی اس لحاظ سے تو فتح کرنے نہیں گئے تھے امام حسین کا مشن تہنانے کے دین کو بچانا اسلام کو زندہ رکھنا قرآن کو باہندہ رکھنا دین حق کے حلال کو حلال رکھنا اور حرام کو حرام رکھنا محمد مصطفیٰ کا پیغام زندہ رہے آئیے چھو دو سو سال بعد آپ بیٹھے اس امام بارگاہ میں بلکہ پندری شدی کا بھی ایک چتھائی گزر چکے ہوا ہے مجھے یہ بتائیے دین آپ تک پہنچا یا نہ پہنچا حلال محمد آج بھی حلال ہے یا نہیں حرام محمد آج بھی حرام ہے یا نہیں حصول و عقائد اپنے مقام پر محفوظ ہے یا نہیں قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک زبر اور زیر محفوظ ہے یا نہیں جی قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی قرآن میں کوئی ترمین ہوئی قرآن مجید میں کوئی تغیر آیا قرآن مجید میں کوئی تحریف ہو سکی میں حیران ہوتا ہوں کہ پانچ سدیوں کے اندر وہ انجیل جو حضرت عیس اپنے مریم پہ نازل ہوئی تھی پانچ سو سال میں گل رہے تھے کہ اتنی محرف ہو گئی کہ عیسائی کہنے لگے عیسی اللہ کا بیتا ہے یہی عقیدہ ہو گیا تھا اور رسول اکرم کے ساتھ کسی پہ مباحلہ ہو رہا آتا ہے جو عید مباحلہ بناتے ہیں اس میں اصل بنیاد کیا تھا بنیاد تو یہی کیا کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسی اللہ کا بیتا ہے رسول اللہ کیا فرماتے تھے وہ بیتا نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے اب وہ مانتے تھے اللہ کا بیتا آپ کیا مانتے ہیں پڑھئے کھولو اللہ وحد کھولو اللہ ہو آگے اللہ ہو سمت آگے لم یلید تم کہتے ہو وہ لم یلید و لم یونت ہے اور وہ کیا کہتے تھے وہ والد ہے اور عیسیٰ اس کا بیتا ہے اب دیکھئے انجیل نادل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے سچے رسول تھے کتابِ خدا سچی تھی انجیل سچی تھی دین سچا تھا شریعتِ عیسیٰ سچی تھی لیکن پانچ سدیوں سے پہلے ہی کچھ نہ بچا اس دین کا کتاب تبدیل ہو گئی دین تبدیل ہو گیا شریعت تبدیل ہو گئی حتیٰ کہ عقیدِ توحید جو ہر دین کا بنیادی عقیدہ ہے وہ محفوظ نہ رہا لیکن میں پوچھتا ہوں آج پندرہ سو سال گزر گئے نہ قرآن بدلا نہ دین بدلا نہ شریعت بدلی نہ حلال بدلا نہ حرام بدلا اور اپنے اخلاقیات اپنا دین مکمل طور پر محفوظ رہا ذرا عطاوں نہ بتاؤ کہ حسینیت زندہ بات کیا ہے اس لیے میں آپ سے اپیل کرنا ہوں اس میں جہاں خود ایمہ کی کے کردار اور ان کی شیرت کا عمل دخل ہے اسی طرح ایمہ کے سچے غلاموں اور سچے شیعوں کا بھی ایسا ہے بیسے آپ کا کیا خیال ہے ایمان حسین اکیلی یزید سے لگ سکتے تھے یا نہیں یزیدیت کو شکست دینے کے لیے اکیلے امام حسین بھی کافی تھی ہے آپ اپنے امامت کے مطلق کیا بھی درکتے ہیں اکیلے بھی تو کافی تھی لیکن ان میں اپنے ساتھ اپنے مخلصین کے تو شامل کیا شامل کیا یا نہیں کچھ شکر اپنے ساتھ ساتھی شامل کیا ہے بہتر تھے کھمو بیشتے جیتنے تھے خیلہ حدود کے ساتھ انصار اہل بیت بھی ہیں اور اپنے مددگان بھی ہیں اور فقط مردی نے خواتین بھی ساتھ ہیں بچے بھی کیا ان سب نے دین کی فاضح میں کوئی کردار انجام دیا یا نہیں مردوں نے جمانوں نے بڑھوں نے بچوں نے بڑی عورتوں نے جمان خواتین نے نوجوان دختران نے چھوٹی چھوٹی شکینہ جیسی بچیوں نے اور علی اصغر جیسے شیرخار نے کردار ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا امام یہ جانتے تھے اگر میں اپنی امامت کی بنیاد پر حفاظت کا عوضہ کروں تو میں تو موجانہ طور پر بھی اور امامت کے بلبوتے پر یزید کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن میں نے ایک سنت چھوڑ لی ہے میں نے ایک شیرت کو قائم کرنا ہے تاکہ میرے بعد بھی جو ہمارے ماننے والے شیعہ ہیں ان کا بھی تو ہی والای کلدار سامنے رہے بس اس لئے اس لئے میری اپیل آپ سے یہ ہے زمانہ جتنا بھی سخت ہوتا ہے یزیدیت جتنی بھی سنگین حملوں کا فیصلہ کرتی چلی جائے ہم کب کمزور ہوں نہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کہیں دیلہ پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایم اور ہمارا مشن ماضح ہم نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنا مال بچانے کے لئے اپنی دولت بچانے کے لئے مقابلہ نہیں کرنا ہم نے مقابلہ کسی جیس کے ساتھ کرنا کسی مقصد کے لئے کرنا ہے دین سراتب اس کا کیم حسینیت کے لئے اور اس کو دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا جائدادوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تو مقصد کے ساتھ اور مشن کے ساتھ تعلق نہیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے نصر جھگایا ہے اور نصر جھگایا ہے اس لیے میں رزیز دوستوں الحمدللہ اب تک مقابلہ جاری ہے اگر مقصان کہتے ہو تو جانوں کا مقصان ہے خون بہا ہے جوان ترپے خواتین بیوہ ہوئی ہیں بچے یقین ہوئے ہیں مال نٹے ہیں ہزارہ قسم کے اس قسم کے صدمے ہمیں آئے ہیں لیکن ان صدموں کے باوجود میں آپ کو گواہ کر کے پوچھا ہوں تشیوش نے شکست کھائی ہے حسینیت کو شکست ہوئی ہے اور کچھ نہ صحیح کم از کم آپ کی حسینیت کا مطلع ایک ہے ازاداری ازاداری کی دو چیزیں ہیں یا مجلسیں اور یا جلوس یہی دو مطلع ہیں نا ہم دو پر بتائیے کیا ازاداری میں کم ہی ہوئی ہے یہ ازاداری میں اضافہ ہوا آپ خود کو آئے نا ازاداری یہ کوئی مقصد نہیں ہے فنان جا کا جلوس ہوکے ہم سمجھے کہ ازاداری ختم ہوگئی فنان جا کا جب ملسنا ہوئی تو ہماری ازاداری ختم ہوئی نہیں یہ تم آتے رہے گے مدو جذر آتے رہتے ہیں کہیں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے کہیں کچھ نہیں ہوتی ہے کہیں کیا ہو جاتا ہے کہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے مجموعی حیثیت کو تو مجموعی حیثیت میں پاکستان میں حسینیت شکست کھا گئی ہے یا حسینیت زندہ ہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے اگر تم یہ سمجھتے ہو ہمارا کوئی بندہ مارا نہ جائے ہمارا کوئی جنازہ نہ ہو ہمارا کوئی شہید نہ ہو ہمارا کوئی دار نہ گئے ہمارا اوپر کوئی تکلیف نہ آئے پھر تمہارا حسینیت سے تانو کی نہیں یہ کیا تماشا بلا رکھا ہے بعض بے وقوف لوگوں نے کہ اگر شہادت ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں بابا شہادت میں ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حسینی ہیں ہم اس کی میں ایک چھوٹی فی مثال دیتا ہوں ایران متحد ہے یا نہیں کون ایران اپنے رابر معظم حکم کے سائے تلے بالکل تابدار اور متحد کھری ہے یا نہیں ٹھیک ہے کچھ کبھی کبھی پتہیں بجتے رہتے ہیں کبھی کبھی کچھ تھوڑا زیادہ بندے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ دشمن کی چاناکی ہوتی ہے کہ دشمن کو اپنا اندر داخل ہوگے کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش ہو پھر پہ کیا خیال ہے آپ کا حضرت رسالت مات کے دور میں مشرقین کے جاسوس مدینے میں داخل ہو جاتے تھے یا نہیں اب یہ مسئیبتی ہے نا کہ یا تو آپ تحقیق سے آگانے یا حیط ہوگا مجھے بتائیں کیا یہ یہودی جن سے رسول اکرم نے محیسا کے امن کیا تھا کیا یہ یہودی بادلہ مدینے سے رسول اکرم نے نکال دیا یا نہیں بنی غریضہ کو سم مردوں کو قتل کرا دیا یا نہیں بنی نسیل کو فضا کے خیبر بھیج دیا یا نہیں پھر خیبر پہ حملہ کر کے خیبر کو فضا کر دیا نہیں اور یہودیت کی جر اکھاڑ کے پھینک دی رسول اکرم نے یہ ساری چالے یہودی چلتے رہے یا نہیں اسی طرح مکہ والے کتنی نئے بعد شکست کھاتے ہیں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ رسول اکرم کو مکہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے حجرت کے بھی پڑ جاتی ہے تیرہ سال تک رسول نے محنت مکہ مکرمہ میں کی لیکن حالات اتنے سلیل ہوئے کہ رسول جیسی ہستی کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی کی ہے یا نہیں کی حالات کی سختی تھی یہ بغیر سختی کے رسول چھوڑ کے جلے گا سختی تھی تھا رسول اکرم نے حکمت احملی اللہ کا حکم کے ساتھ یہی اپنائی کہ اب سختیوں کا مقابلہ یہاں ڈٹ کر یہاں کھڑ کے نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں مدینہ ہیں منورہ کو مرکز بنا لینا چاہیے مدینہ منورہ مرکز بنا اب جنگیں شروع ہو گئیں کبھی بد رہے کبھی اوہ دے کبھی خندق ہیں بالآخر آٹھ سال مزید لگے تو رسول مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تیرہ سال پہلے آٹھ سال باب والے کتنے ہو گئے اکیس سال رسول اکرم کے چالیس سال پہلے والے بھی اگر ساتھ سامن کر لو تو رسول اکرم کو خانہ کعبہ کو بدوں سے پاک کرنے کے لیے علی کے ساتھ مل کر ساتھ سال لگے جاتا تنہینا پہلے ہوئے جتنے لگے ساتھ سال رسول پہ لگے خانہ کعبہ بدوں سے پاک ہوا تو معلوم ہوا ہمیشہ مغنتِ طول مدت کے بعد کرنا پڑتی ہے اور حسانی سے معاملات کام نہیں ہوتے بس اس لیے آپ اگر یہ خیال آیا ہوا ہے کوئی مارا نہ جائے کوئی شہید نہ ہو کسی کی جان نہ جائے کسی کو سوئی بھی نہ لگے کسی کو کھانٹا بھی نہ چھپے اور حسینیت حسینیت ہو جائے علم سر بلند ہو جائے کربلا زندہ رہے اور ہم آرام سے بیٹھ پہ لیتے رہے اگر ایسا خیال کرتے ہو تو پھر وہ حسینیت یہ نہیں ہے جس کو کربلا کی حسینیت کہا جاتا ہے تو یہ تو اپنے مقام پر اپنے ذہن کو صاف کرے ہم کیا خیال ہے کربانیوں سے ہوگی یزیدیت کو شاکف یا حلوہ کھانے سے بتائیے کربانیوں میں جان بھی جا سکتی ہے مال بھی جا سکتا ہے زمین بھی جا سکتی ہے وطن بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے کربانیوں دی ہیں پاکستان چھوڑا نہیں ہم نے کربانیاں دی ہیں مجلسیں بند رہی ہیں ہم نے کربانیاں دی ہیں جلوس بند آپ نے دیکھا ہے کہ در اسماعیل خان کے ایک جلوس کے روٹ کو پولیس افسر نے تبدیل کیا تھا تو ہمارے بزرگان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دٹ کر یہاں شہادت دینی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے آگا کہ آئندہ کسی پولیس افسر کو ہمارے جلوس کے روٹ کی تبدیل کرنے کی جرت نہیں ہوگی تو آپ اس عمر کے شاہد آئے یا نہیں زمانہ کب حضرت عائد شہید جب شہید ہوئے تو اس کے بعد والے سال کا یہ واقعہ آئے آج کتنے سال گزر گئے ہو بیس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اسماعیل خان کے واقعہ کو بیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی جلوس روٹ بدلا کوئی جرت نہیں ہوگی لیکن قربانیہ تو جی اگر قربانیہ نہ دیتے نہ اندر شہدہ شہدہ ہوتے نہ کوئی قید ہوتا نہ ہم درنا دیتے نہ ہمیں مٹی پر بیٹھنا پڑتا نہ ہمیں قربانی نہ نہیں پڑتی تو خود بخود کیسے ہوتا ہے قربانیہ دینے سے نتائج حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے میرے عزیز دوستو ان نکات کو سمجھ لیے اور اور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو قربانیوں سے فرار کے لیے عمادہ نہ کیجئے اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے عمادہ کیجئے البتاق قربانیہ بھی حکیمانہ انداز سے بے وقوفانہ انداز سے نہیں احمقانہ انداز سے نہیں میں اس کو یوں بھی تابع کروں گا امام حسین نے کم سے کم قربانیہ دینے کا پروغرام بنایا تھا یا زیادہ زیادہ قربانیہ دینے کا پروغرام بنایا تھا جی اگر حضرت زیادہ لسکر اکٹھے کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ ہو سکتے تھے لیکن حضرت نے الٹا کم کیا و آخری راق تک لوگوں کو بھیجنے کی اجازت دیتے رہے جانا چاہتا ہے چھلا جائے یعنی اس نے مطلب ہی ہوا کہ امام حسین کا مشن یہ تھا کہ قربانیہ تو ہم نے دینی ہے لیکن قربانیہ زیادہ دے کہ مشن کو بچانا ہے یا کم سے کم قربانیہ دے کہ اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو اس لئے ہماری پالیس بھی یہی ہے کہ ہم کم سے کم قربانیہ دے کر حسینیت کے عالم کو سب بلند رکھنے والا ہے لیکن قربانیہ انسان گن گن کے نہیں دیتا یہ تو دشمن اپنے حملہ کرتا ہے اور جو جس میں شہیدوں نہ ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے لیکن کم از کم بھی حکمت حملی ایسی دیا نہیں چاہیے کہ جان بوجھ کر ہم نے اپنے بندوں کو زیادہ مروانا ہے نہیں ہمارا لہو قیمتی ہے ولایت کا لہو قیمتی نہیں ہے تو کس کا لہو قیمتی ہے محبت ہے آل محمد قیمتی نہیں ہے تو کائنات میں اور قیمتی چیز کیا ہے تو اس لئے ہم نے حفاظت بھی کرنا ہے قربانیوں سے فرار بھی نہیں کرنا ہے حکمت کو سمدن ہوئے رکھنا ہے اور نتائج کو حاصل کرنے میں پوری جد و جود اور پوری حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے اللہ حسد صلاح الحمدللہ اور یہ کہ فلانا کی مخالب ہو گئے فلانا موافع ہو گئے فلانا اپنا ہو گئے فلانا پرائے ہو گئے یہ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں یہ بزرگان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ میں منت کرتا پھرے تو تو مخالب ہو گئے تو تو موافع ہو گئے تیرے پینت اثر کی ہوتا تو آا میرے ناراں رہا ہے یوں نہیں ہوتا ہے یہ خلوس ہے جو انسان کو ساتھ کرتا ہے یہ محبت آل محمد ہے جو انسان کو آمادہ کر دی ہے اور جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی بھی فرار نہیں کرتا وہ ساتھ دیتا ہے اس لیے میں اس معاملے میں کوئی گھبر آیا ہوا نہیں ہوں اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا یہ تھوڑے بہتے انتشارات جو بساؤ کا کبھی کبھی نظر آتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہ دو ان کے زیادہ تسکے بھی نہ کرو ان کو زیادہ ابھارو بھی نہیں ان کو زیادہ بیان بھی مت کرو تو سمجھو کہ کچھ لوگوں کو اللہ کرے گا تھوڑی دیر بات سمجھ آ جائے گی اور ہم آگاہ ہیں ہم دوا ہے آپ پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا بھی سی حوالے سے کہ جب یہ جنرس معیل خان کا واقعہ پیش آیا اور بالآخر حکومت کو مجبور کر کے فیصلہ کرایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارا جلوس اسی روڑ سے گزاریں گے اور کرفیوں لگا کے گزاریں گے جو ہمنات و حضر سوائل خان کے حالات پر موجود تھے شہدکی بندے تو موجود ہونے نہ وہاں اور روگاہ ہی دیں گے کہ جب مجھے یہ پیغام آیا خیاد ملت کا کہ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ تھوڑا اندلار کریں تاکہ آخری عمل وجود میں آئے تو میں آپ کو مزید اطلاع دوں گا سنانچہ میں منتظر تھا تھوڑ دیر بعد میں نے دیل بھول گیا کہ اب صورت حال کا ہے انہوں نے کہا جی ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے میں اس کو حلکت نہیں کوش کر رہا ہوں وہ کیا مشکل ایک تازیہ دار ہے ایک تازیہ دار ہے جس کا تازیہ جلوس میں شامل ہونا تھا جو آدھے اسمائی خان کی رسم یہی ہے کہ سارے تازیہ جلوس میں شامل ہوتے ہیں تربلا کی طرف ایک تازیہ دار ہے اور وہ اپنا جغب میں تازیہ شامل کرنے کے لئے جڑتا ہوا ہے زد کیا ہوا ہے کیوں وہ کہتا ہے جی مجھے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسری کہیں گے تو میں شامل ہوں گا بات سمجھا رہی ہے مجھے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسری کہیں گے تو میں اپنا تازیہ جلوس میں شامل کرنے برنا نہیں کرنے مجھے کہا ہے مجھے کہا ہے مجھے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے میں نے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسری کے پاس ان کا ایک جاننے والا بندہ بھیجا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ اپنے اس مرید کو کہو تاکہ وہ بھی جلوس میں شامل ہو جائے اور قوم شیعہ سے علیہ دا نہ رہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی مان لیں گے چنانچہ کچھ دیر کے بعد مجھے تلائی کہ حامد علی شاہ صاحب موسری نے یہ مان لیا ہے اس کو کہہ دیا ہے اس نے اپنا تازیہ اٹھا لیا ہے اور وہ جلوس میں شامل اب بتائیے قاعدہ شہید کی مخالفت میں تھے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسری اور آج تک ہے ان کا اپنے قیادت کے فرزن علیہ دا تھا اور آج تک علیہ دا ہے وہ علیہ دا ہوتا رہے لیکن جب ازاداری کی بات آئے گی جب عالم ابو الفضل عباس کی بات آئے گی جب مشن کی بات آئے گی تو شیعہ اور حسینی بوئی ہے جو شاہد دے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے کہیں بھی اگر کوئی لاقع پیش آتا ہے تو اس میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں احسانی ابی مسلم خاندور کا جو حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں شہدہ ہوئے ہیں اس میں فقط ایک ہوت گیا ہے سامن جاتے ہیں یہ ہوتا ہے بسا ہوتا تھوڑا تھوڑا نرازگیاں اپس میں ہوتی ہیں یہ کمزنفیاں ہوتی ہیں کم اقلیاں ہوتی ہیں لوگوں کی سوچوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن جن کا سین برند ہوتا ہے جو پارٹی کی بنیاد پر نہیں سوچتے جو مشن کی بنیاد پر سوچتے ہیں وہ کبھی بھی مشن کو ناکام نہیں ہونا دے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہاں جتنا بھی وعدت کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہو بہتر ہے کسی کو سمجھا سکتے ہو بہتر ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی نہ سمجھے تم اپنے مشن چھوڑ لے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی کچھ بھی ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو قیادت کبھی اس کے سرک پر سہرہ کے ہونا ہو اگر وہ مشن میں ذات نہیں دیتا وہی کر بلائی ہے وہی اپنے مشن میں کامیاب ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں تھوٹے تھوٹے اختلافات کے باوجود بھی ہم اپنے مشن میں ناکام نہیں ہے نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی 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 اللہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ صاحب ایسا کیوں کر رہا ہے اللہ چربل ایسا کیوں کر رہا ہے کیوں کیوں نہ کریں وہ ایسا کیوں نہ کرے کیونکہ دو میں سے ایک ہے یا وہ حسینی ہوتا یا وہ حسین ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اگر وہ آپ کے مقابلے میں کوئی چال چل دہا ہے تو سمجھنا ہونا کہ وہ حسینی نہیں ہے اور جب حسینی نہیں ہے تو اس کی چالوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے لیکن جذبات سے نہیں ہوتا حکمت سے ہوتا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے مل بھی پرپیشہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے مذاکرات بھی کرنے پڑتے ہیں ایسے لوگوں سے جا کر دفتگو بھی کرتا جیسے کہ فند کیلئے کہ کل شہید اللہ حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقوی صاحب آر اللہ و مقام اگو کی اس کا جنازہ پڑا تھا تو کیا ہم پولیس سے مذاکرات نہ کرتے مذاکرات نہ کرتے کچھ بھی نہ کرتے تو کیا یہ مل ملکن تھا کہ ہم جنازہ رکھے رہیں ایک حد تک ہوتا ہے ایک چیز کا حد بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اب شہید کا جنازہ پڑا ہے جنازے کو روکنے کی ایک حد ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے باقی سارے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ بات کو ہوتے رہیں گے معاملہ چل رہا ہے جنگ جاری ہے کیا خیال ہے جنگ ختم ہوگی ہے جاری ہے وہ جو آپ نال لگاتے ہیں جنگ جنگ تاپی روزی جنگ جنگ ہے نہیں ہمارا دارہ یہ جنگ آپ بھی کب تک جاری ہوگی دوزار دنوں کو باقی ختم ہو جائے گی باقی جنگ جاری ہے اس وقت تک جب تک جب تک جب تک آپ کا مولا نہیں آئے گا اور زمین عدل انصاف سے پر نہیں ہو جائے گی اور ظلم جور کا خاتمہ نہ ہوگا ہم سپاہیوں کی جنگ ظلم کے خلاف جنگ ابھی ختم ہوتی ہے چالے چلتا ہے ظلم اپنی اپنی اور آگے جو جمعہ دار ہوتے ہیں انہوں چالوں کا مقابلہ کی حکمت ابلی سے سوچنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے اور یہ لیے میں کہتا ہوں کیا ایران کی متحد قوم بے شک چار دیواری کے اندر تو متحد ہے لیکن بیرونی دشمن انہوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے نہیں بڑھا رہا ہے لیکن لوگ حملہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں نہیں کیا خیال ہے آپ کا اگر حملہ کر بھی دے اسرائیل اور امریکہ نقصان ہوگا امریکہ کا یا نہیں اور نقصان ایران کا بھی ہوگا یا نہیں لیکن آخر حسینیت کو خطا ہوگی کیا خیال ہے انقلاب اسلامی ایران کے لیے معمولی شخصیتیں طربان ہوئی ہیں شہید بطاری کے معمولی شخصیت شہید بھیجتی کی معمولی شخصیت ایک ایک موٹی کائنات کے سارے لوگوں پر غالب تھا لیکن کہا امام تمہینی ہار گئے ہیں شروع ہوا ہے سنسرا شہید متعریض ہے چلتا آیا ہے آج تک جاری ہے لیکن جاری ہے اس لیے بھی مشن ایسا ہے اس میں لہود اپنا ایک حصہ ہے اس میں اپنی قربانیوں کے حصہ ہے ان قربانیوں سے فرار کا نامحسینیت نہیں ان قربانیوں پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنے کا نامحسینیت ہے اور آپ کس کے مقدر میں کب قربانی ہے یہ فیصلہ کس میں کرتا ہے میں فیصلہ کروں گا کہ میں آج مارا جاؤں گا یا نام مارا جاؤں گا فیصلہ کون کرتا ہے قربانی لینے کا فیصلہ کون کرتا ہے بابا یہ گوسون نہیں ہے کہ پکڑ کے تم پکڑی کو کہو بسم اللہ ہے واللہ ہو اکبر یہ وہ قربانی نہیں ہے یہ وہ قربانی ہے جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں آپ دیکھیں میدان کربلا میں امام حسن مجتمع کا ایک بیتا حضرت قاسم اور دوسرا بیتا حضرت حسن عبداللہ ابن حسن یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں لیکن بڑے بیتے حضرت حسن مصنع زخمی ہوتے ہیں شہید نہیں ہوتے ہیں امام حسن کے کتنے بیتے مہا شامل ہوئے ہیں تین بیتے بڑے بیتے حضرت حسن مصنع جو حضرت امام حسن کے داماد بھی ہیں اور ان سے چھوٹے حضرت قاسم ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ ابن حسن حضرت قاسم کی بھی شاہدت ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن حسن کی بھی لیکن بڑے بیتے حضرت مصنع کہا حسن مصنع شہید ہوئے یا بچ کر زخمی ہوئے یا نہ ہوئے زخمی ہوئے زخمی ہوئے لیکن سر کٹنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا اور چھوٹا لیا گیا ان کی اس زخمی بدن کو اور پوپہ لے گئے لے جانے والے وہاں ان کا علاج ہوا اور وہ زندہ رہ جائے یہ خیصہ کس کا تھا بلیئے نا بے حسن مصنع زندہ رہتے باقی دونے بھائی ان کے شہید ہو جاتے ہیں یہ فیصلہ کس کا تھا حضرت امام زیرنبدین زندہ رہے یا نہیں ان کے بھی شہادت کے موقع آتے رہے یا نہیں نہیں اب ذرا اسی نمت پہ جائے دلی بس بعد اس بے ختم کرتا ہوں کیا امام زیرنبدین صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے یا نہیں جب آوادہ رہی تھی حل من ناصرن یا سوکنا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا تو ہوایات کی مطابق حضرت امام زیرنبدین نے اپنی پھکی کو کہا پھکی امام مجھے ایک تلوار دو اور ایک آسا دو کیوں بیٹا چاہتا چاہتا ہے میں دیکھو وہ اللہ کا رسول کا بیٹا آواز دے رہا ہے میں ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں چنانچہ عسا بھی مل گیا تلوار بھی مل گئی حضرت امام زیرنبدین نے اصا کا سارا لے کے چلنا شروع گیا تلوار کو کمر کے ساتھ حمائل کیا پاہر نکلے جب تروازے پہ تھے تو وہاں لبے گیا بابا میں حاضر ہوں وہاں سے آواز آئی اختی زیدہ میری بیل میرے لڑھلے کو واپس اندر لے جاؤ ان کو واپس اندر لے جاؤ کیوں اس لیے کہ ان کی انتحانات اور انتلاعات کی منزلیں کچھ آئے اور میں نہیں چاہتا کہ نسلِ اولِ محبت تلوار کے مام ہو جائے چنانچہ امام زیرنبدین تو واپس اندر لے جایا گیا اچھا دارو اس کے بعد پھر منزل بڑی سخت سے سخت ترہتی رہی وہ بخصت تھا جب خیموں میں آئے لگتی رہی وہ وقت کتنا سمین تھا جب شولے بلند ہونے لگے اور بیمیوں لے آکر امام سے سوال گیا مولا آیا ہم نے اب اندر رہنا ہے یا باہر جانا ہے اندر رہتی ہیں تو آگئے باہر جاتی ہیں تو ظالم تماشا ہی کرے ہوئے اس وقت امام نے فرمایا الفرار والسارا اب اندر رہنا مناسب نہیں ہے باہر چلی جاؤ بیمیاں تو چلی گئی لیکن سنتے ہونے کے سجاد تو کس طرح سے اٹھ نہ سکتے تھے اب کی بھی معظمہ ذہنمِ حالیہ جب آگ سے باہر آ گئی باقی بیمیاں تو آگ سے دور جا رہی تھی لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ تھی جو دوبارہ شولوں میں جانا چاہ رہی تھی جو دوبارہ آگ میں جانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں نے رہا تھا یہ قول ہے اللہ جالے اس کا کیا قیمتی سامان دہ گیا ہے کہ یہ دوبارہ شولوں میں جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بینی ایک بطبہ پھر آنکھ میں چھلی میں تغبرہ تھا کہ کیا ہونے کو ہے تھوڑی دیر میں بزری تھی کہ وہی بی بی جو اندر گئی تھی وہ پھر واپس بہر آئی لیکن گئی تھی تو اکیلی تھی واپس آئی ہے تو پشت میں ایک بیمار گھوٹا کے لائی تھی یہ بیمار گھوٹے ہیں یہ امام زہر اللہ بدین علیہ بن حسین تھے اور بیمی نے آکر باہر مہنان کرولا کی خواق میں اپنے لادلے کو لٹایا ایک مرحلہ یہاں شہادت کا بنتا تھا کہ بچا لیا پھر رواد کہتی ہے کہ کچھ دیر بعد سور ابن فل جوشن ملون ان بی بیوں کے پاس آیا اللہ نہ کرے یہ کیسا ترندہ سے خب چھتا اور اس نے جب دیکھا کہ امام سجاد خاق میں ہے اس ملون نے چاہا کہ کون ہے کہ یہ حسین کا لخت جگر ہے اس نے پھر ایک مرد وقت کلوار نکالنا چاہی کہ امام سجاد کا سر قلم کرے اس رکھ بی بی اپنے سجاد کے اوپر گر گئی مرمایا پہلے مجھے مارو پھر سجاد کو مارو ازادہ رہے ہو بھی پھر بی بی نے بچا لیا امام سجاد کو آئیے آخری مرحلہ اگلار گرتا ہوں آ گیا وہ مرحلہ جب ان کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے دروار میں پشکتیا گیا کتنا کمینہ ایک غردر اور کتنا سنگین ہے وہ معال جس میں لائی گئی ہیں سہرہ جائیہ رشیوں میں بنی ہوئے ازادہ رہے ہیں پہلا وہ درمار ہیں اور جس میں رسول کی بینیاں اس حالت میں لائی گئی دخلت دینب وقانت بھی اردل سے آبہا اور بی بی تو پرانا نباس پہنکے آئی تھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوئے میرے مولا حسین آپ نے پرانا لباس پہنا تھا اپنی شہادت کے لیے آپ کی پہل نے پرانا لباس پہنا تھا اپنی شہادت کے لیے تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے لیکن پہنچ گئی بی بی آخر بے شک لباس تو پرانا تھا لیکن جتنی ساتھ قیدی بی بیاں تھی وہ تو جانتی تھی نا یہ بی بی کتنی بلند ہے وہ تو سمجھتی تھی نا یہ خاتون کتنی عظمت والی ہے یہی وجہ رہی تھی تو سب کہتی لیکن وہ اپنے طور پر احترام کرتی تھی اور بی بی کو عزت دیتی تھی اور یہی وجہ ہے جب آئی ہیں دربار میں تو بی بی کو اپنی پشت کے پیچھے ان دیگر بی بیوں نے چھپانے کی کوشش دیئے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بردہ محفوظ رہے لیکن نوایت کہتی ہے ابن زیادہ ملوم کچھ دیر تک تھا مظلوم کے سر کی ہتک میں مصروف رہا کچھ دیر تک تو ملوم کے سر مکتو کی توہین میں مصروف کہا اور زیادہ اپنے ارقم نے اسے چیلنج کیا لیکن بالاخر اس ملوم نے وہاں سے سر اٹھایا اور جب دیکھا تو دیکھا کہ ایک گھونے میں کچھ بی بی اپ خیلی بی کی ہوئی ہے جن کے پیچھے ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے ملوم نے ابلیم مشتے گستاہ کا اشارہ کیا اور کہنے لگا منہاری میں ورائے نعمہ یہ کون ہے جو ان کنیزوں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہے ایسے ماحول میں جواب دینا ممکن نہ تھا روایت کہتی ہے ایک سوال ہوا جواب نہ آیا دوبارہ اس نے گستا خانہ رہ جا بدلا جواب نہ آیا جیسری مطوح جب اس ملون نے بار بار کو ساخیہ کی تو ایک کنیز بولی ہا رہی زینب بنت فاطمتہ بنت رسول اللہ جب بی بی کا اسے مار فتح حاصل ہوئی اور تعارف ہوا اب اس خبیص نے اپنی زبان کے نشتروں سے بی بی کے دل کو دکھانا شروع کر دیا ایسے ایسے جملے استعمال کیا جن کی تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اتنا نظرات آئے کہ بل آخر بی بی نے رونا شروع کر دیا زینب کورا کا گریہ سجاد کے دل پھر گیا امام زید العابدین بولے کب تک میری بھپی کے حدر کرنے رہو گے اس مجمع میں کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ملون کے روخ طرف سجاد کے مڑا اور کہا تو کوئی ہے کہانا علی ابن الحسین کہا چاہ افین کا کوئی بیتا بھی زندہ ہے مارے نہیں ہے سارے کہا نہیں اللہ نے میتا تیرے بھائیوں کو مار دیا کہا نہیں لوگوں نے مار دیا جو چگو بڑی ترکی بھترکی جواب ملے بل آخر ابن زیاد خبیص نے آرڈر کیا جلاد یہ اپنی جواب دیتا ہے مجھے اٹھو اس کا سر بھی کلم کر دو اٹھو اس کا سر بھی کلم کر دو اولادارو بڑا ہے جلاد تلوان لے کر اب کوئی نہیں ہے جو سجاد کی زندگی کی حفاظت کرے اور شم امامت کا پروانہ بنے جتنے تھے وہ تو حسین مولا پہ قرمان ہو گئے اب ایک رہ گیا ہے کون قرمان ہو ادھر سے جلاد رہنے لگا اب پوچھو کہ کیا ہوا وہی جب کچھوں کی پوشت کے پیچھے چھو گئے کوئی دکھ پر ادا رہا عبیبی بڑھی امر کے سجاد کی گردل میں گردل رکھی اور فرمایا پہلے مجھے قدل گا پھر میرے مہلے کو قدل گیا ہائے ادادارو ابن زیاد کے تائے میں دیکھ رہا تھا لوگ بھی بولنے لگے ابن زیاد اس سے زیادہ ظلم اور کمینگی روا نہیں ہے اس سے زیادہ ہمیں بدنامی مناسب نہیں ہے لیکن صبح پہیمان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا اگر پروان چلانے کا حکم دولا یہ بیٹی اپنی گردل کا دعا کریں گے لیکن ہتائے بھی نہیں ازادارو یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو دی ہیں دینے والی ہستیوں نے لیکن جہاں بچانا تھا وہاں بچا لیا ہے جہاں حکمت کا جو تقاضہ تھا اس کو انجام دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کی زندگی کی حفاظت امام زہد العبدین کے بعد کو پیتیس سال کی امامت کا وسیلہ بنی ہے ندیہ یہ ہے کہ حضرت عنہ پیتیس سال میں حسینیت کو آگے پڑھایا ہے لوگ کہتے ہیں فقط رونے والا امام تھا نہیں اگر آپ امام کی اس طبیعی سرگرمیوں کا اس انداز سے جائدہ لے جس انداز سے ہے تو ہمیں نہیں نے ان کی تاریخ کو لکھا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے مناسب اور انتہائی حکیمان انداز سے بنی یمیہ کو شخص دی ہے اور حسینیت کو پرمان چاہیا ہے اور یہی ہو جا ہے کہ کربلا میں تین امام تھے امام حسین، امام زین العبدین اور امام محمد باقر ان تینوں نے کربلا کو بورنگ بخشا ہے کہ پانچ میں امام کی انتہا تھی تو بنی یمیہ کا زوال ہو چکا تھا اور بنی یمیہ شخص تھا چکے تھے اور نتیجتاً اہل بیت کا مشن کاویاب ہو چکا تھا اور آج تک وہ کاویاب ہے اس کے لئے بڑی حکمت عملی اپنا نہ پڑھتی ہے خداوندہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ وقتبِ آلِ محمد کو زندگی جاوید عطا فرماؤ حسینیت کو زندباد بنا اور یزیدیت کو مرتباد قرار دے یہ سارے اہلِ ایمان جو اس محفل میں حاضر ہیں اور تمام مومنین اور قومینات کو تشریف لائے ہیں خداوندہ انسر کی شرکت کو قبول اور منجوب فرماؤ خداوندہ ان کی تمام دلی حاجاتِ جائزہ کو پورا فرماؤ